وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فون وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو وین دھماکے کی تفصیلات بتائیں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ وین دھماکے میں غیر ملکیوں سمیت چار افراد جنب حق ہوئے مراد علی شاہ کہتے ہیں وین دھماکے میں ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے دہشتگردی کی سوچ اور کرداروں سے آئینی ہاتھوں سے نبتا جائے گا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی چائنیز کاؤنسل جنرل سے ملاقات وزیر اعلیٰ سندھ کی کاؤنسل جنرل کو دہشتگردی کے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی بلاول بھٹو سرطاری کی دھماکے کی مضمت چین کی عوام سے تازیت کا اظہار کہا یقین ہے سندھ پولیس واقعے کی وجوہات تک جلد پہنچے گی حمزہ شہباز سے حفظ نہ لینے کی درخواست پر لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ محفوظ کل صبح دس بجے سنایا جائے گا حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کے معاملے پر چیف جسس لاہور ہائی کوٹ برہم جسس امیر بھٹی نے کہا یہ قانون کے ساتھ پچھلے پچیس دنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کیا مجھے بتا دیں کہ قانون میں کہاں لکھا ہے گورنر صاحب انکواری کر سکتے ہیں چیف جسس کا اٹانش جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کرنے کا ہے حکم چیف جسس لاہور ہائی کوٹ نے کہا عدالتی فیصلے کے باوجود ابھی تک وزیرعالہ کے عہدے کا حلف کیوں نہیں لیا گیا عدالتی فیصلے پر عمل ترامت کے حوالے سے کیا رکاوٹ ہے کیا عدالت خود کسی کو حلف لینے کے لیے نامزد کر سکتی ہے یا نہیں بتا دیں کہ کتنے عرصے تک بغیر وزیرعالہ کے صوبہ چل سکتا ہے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے درخواست لاہور ہائی کوٹ کے لیے امتحان بن گئی سماد کے لیے بنایا دو رکنی بینچ تیسری بار ٹوٹ گیا آج صبح جسس علی باکر نشفی اور جسس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماد شروع کی تو جسس فاروق حیدر نے کہ سننے سے معذرت کی بینچ ٹوٹنے پر چیف جسس لاہور ہائی کوٹ نے جسس علی باکر نشفی اور جسس عزد جعوید گھرال پر مشتمل نیا بینچ تشکیل دیا سپہر سماد دوبارہ شروع ہوئی تو جسس عزد جعوید گھرال نے بھی کے سننے سے انکار کر دیا دوسریا نے بھنائب کا مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست پر اعتراض ادھر مریم نواز پاسپورٹ واپسی سے متعلق درخواست پر سماد کے لیے چوتھی مرتبہ نیا دو رکنی بینچ تشکیل نیا دو رکنی بینچ کل مریم نواز کی درخواست پر سماد کرے گا شہباز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے یکو مائی کی ڈیڈ لائن دے دی کہا گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ سے عوام کو مشکلات میں مبتلا نہیں کر سکتے وزیراعظم نے پاور پلانش چلانے کے لیے انہم کی مربوط اور مستقل نظام کی تشکیل اور گرمیوں میں آئندہ ماہ کی پیش کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی ہنگام اجلاس میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ ایک سال سے بند پڑے ستائیس بجلی گھروں میں بیس کو فال کر دیا گیا وزیراعظم کا فصلوں کی کٹائی کے دوران ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی مشکایت پر سخت نوٹس حکم دیا مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کی نشاندہ ہی کر کے فوری اور سخت کاربائی کریں بیرونی سازش کے ساتھ امپورٹڈ حکومت مسلط کی کئی ساٹھ فیصد حکومت زمانت پر ہے جب ادارے تباہ ہوں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا وصیر ایالہ ہاؤس کے پی میں پالیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کہا ہم نے بیرونی سازش کو ناکام بنایا یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے کارکروں نے گلی گلی جا کر لوگوں کو تیار کرنا ہے میں آپ سب کو اسلام آباد آنے کی کال دوں گا اس وقت امران خان کا سوالات کرنے کا نہیں جواب دینے کا وقت ہے کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے الیکشن وقت پر ہوں گے وزیر اطلاعات مریم آگرنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا امران خان کو ملک میں آنے والی بدحالی کا جواب دینا ہوگا سوال کرنے والوں کو گالی اور دھمکی دینا امران خان کا وطیرہ ہے کوئی صحافی سرکاری خرچ پر سعودی عرب نہیں جا رہا امران صاحب چاہتے ہیں کہ سب ان کے جھوٹ کی بیعت کر لیں اور کرپشن کا حساب دالیں انہیں الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگز کے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے امران خان کی کال پر ملک بھر میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اعتجاج اور مظاہرے پی ٹی آئی کارکنوں نے اسلام آباد، کراچی، لہور، پشاور اور کوئیٹا سمیت ملک بھر میں الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف نارے بازی مصطافی ہونے کا بھی مطالبہ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز فروخ حبیب اندلی باباس اجاز چودری آمیڈوکر کا ملک میں فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ شیخ رشید بولے چور ڈاکو لٹیرے سعودی عرب جا رہے ہیں انہیں وہاں بھی عوام کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ریڈ زون جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل رکھا گیا شبلی فراز بولے یہ امپورٹڈ اور کرپٹ حکومت ہے کارکنوں کو روکنے کے لیے راستے بند کیے گئے سندھا اس حملہ کے اس میں پی ٹی آئی کے دو ایمین ایز اور ایک پارٹی رہنما گرفتار ایمین ای فہیم خان اور اطاولہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اوبوری زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا جسس تارک محمود جانگیری نے راہنما یوتھ ونگ رائے تنمیر کی اوبوری زمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی میڈیا سے گفتگو میں اطاولہ نے کہا کہ جو مرضی کر لیں ہم خان کے ساتھ ہیں ہم نہیں جھکیں گے تینوں مزیمان کو جسمانی ریمان کے لیے کل سیشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا کراچی سے لہور آنے والی دعا زہرہ کو شہر کے ساتھ جانے کی اجازت عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں گاہا بچی نے عدالت کو بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی عدالت بیان کو مدنظر رکھتے ہوئے بچی کو آزاد کرتی ہے اور پولیس کو دارالامان بھیجنے کی استعداد مسترد کرتی ہے اس سے پہلے دعا زہرہ نے مولڈ ڈاؤن کے شہری میں اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اپنی مرضی سے گھر سے آئی اور زہیر احمد سے شادی کی اپنے خواند کے ساتھ بہت خوش ہوں خدارہ مجھے تنگ نہ کیا جائے لڑکی کے جانب سے لاہور کی سیشن کورٹ میں اپنے والدین کے خلاف دعویٰ بھی داہر کیا موقف اپنا ہے کہ شادی کے بعد والد نے لاہور میں واقعے گھر میں گھس کر اسے اغوا کرنے کی کوشش کی والد اس کی شادی زبردستی کزن زین العابدین سے کرانا چاہتے ہیں سیشن کورٹ نے پولیس کو دعا زہرہ کو تحفظ فرہم کرنے کا حکم دیا زہیر اور دعا کی دوستی پب جی گیم سے ہوئی یہ میری سٹیفٹیٹ ہے نادرہ کا میری شادی کا یہ ہے سات مائی دوہزار پانچ سات مائی دوہزار پانچ کو میری شادی ہوئی میری شادی کو ٹھارہ سال نہیں ہوئے تو بچی ٹھارہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے ستائیس اپریل دوہزار آٹھ اس کے مطابق یہ تیرہ سال گیارہ مہینے اور سترہ دن کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی چودہ سال کی بھی پوری نہیں پی اب یہ تو میری شادی کی اٹھارہ سال نہیں ہوئے دوہزارہ کیسے اٹھارہ سال کی ہو گئی دوہزارہ کی والدین کی کراچی میں نیوز کانفرنس والد مہدی کازمی نے کہا کہ زہیر احمد کو نہیں جانتا کم عمر لڑکی کو لے جانا یہ غوا ہے دوہ کی عمر تیرہ سال ہے اٹھارہ سال بتا کر گمراہ کیا گیا مکمل تفتیش کی جائے معاملہ کیا ہے دوہ کو کراچی لانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ بچی اگر ان کو نہیں دی جا سکتی تو چائل پروڈیکشن دپارٹمنٹ کے حوالے کی جائے مہدی کازمی نے اپنا شناختی کارڈ نکا نامہ اور دعا کا پاسپورٹ بھی دکھایا اٹھارہ اپریل کو لہور جانے کی تردید بھی کر دی سرویسز ہسپتال میں زیر علاج گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما کو ڈسچارج کر دیا گیا ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازتی گورنر پنجاب کل سے گورنر ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھا لیں گے عمران خان انتخابی دھاندی کے خلاف نہیں بلکہ فورن فنڈنگ کیس میں این نارو مانگنے کے لیے احتجاج کہہ رہے ہیں وفاہ کی وسیر شیری رحمان کہتی ہے عمران خان سازش کا الزام امریکہ پر لگاتے ہیں اور احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر کرتے ہیں تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ نہیں لی تو ڈر کس بات کا ہے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر تحریک انصاف نے خود نامزد کیا تھا ڈکٹیشن نہ لینے کے دعویدار اب کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا نام کہیں اور سے آیا تھا چار سال پاکستان کے ہر شعبے کو ستیہ ناس اور بیڑا گھر کیا اور اب اپنے چار سال کی تباہی کا چار دنوں میں ہم سے حساب مانگتے ہیں کوئی شرم ہونی تھی ہے اور جو نالائکی عمران خان ملک کو دے کر گیا ہے اس نالائکی کو پاکستان سپیٹ سے بدلیں گے عمران خان نے چار سالوں میں قومی معیشت تباہ کر دی چار سالوں کی تباہی کا حساب چار دن میں مانگا جا رہا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو احسن اقبال نے کہا عمران خان سوچل میڈیا کی ذریعے اداروں پر حملے کر کے اپنے کیسوں سے بچنا چاہتے ہیں عمران نیازی چاہتا ہے اس کی کرپشن پر سوال نہ پوچھا جائے عمران خان کی نالائکی کو پاکستان سپیٹ سے بدلیں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی پنجاب کابینہ کے سابق وزرہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا قریبی سیاسی رفقہ کو بھی بلایا گیا اجلاس آج ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوگا سیاسی اور قانونی محاص پر آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت کی جائے گی ملوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدکی کی جانش پرتال کا مرحلہ مکمل اعتراضات 28 اپریل تک دائر کیے جا سکیں گے ریٹرننگ افسران 29 اپریل سے 6 مئی تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے امیدواروں کو انتخابی نشانات 10 مئی کو دیے جائیں گے کوئٹا اور لس بیلا کے علاوہ ملوچستان کے تمام ازلا میں پولنگ 29 مئی کو ہوگی چھوٹی عید کی بڑی چھوٹیاں ویفاقی حکومت نے دو مئی سے پانچ مئی تک ایدوال فطر کی چھوٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ذراعی کے مطابق تین چھوٹیوں کی سمری بھیجوائی گئی مصیر آزم نے چار چھوٹیوں کی منظوری تھی ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ انٹرمنگ مارکیٹ میں ڈالر 43 پیسے کی کمی سے ایک سو پیچاسی روپے 62 پیسے پر بند پاکستان سٹاک ایکشنج میں بھی مندی کاروبار کا اختتام مندی کے ساتھ ہوا ہنڈر انڈیکس دو سو پچپن پوائنٹس کم ہو کر پنتالیس ازار آر سو سترہ پوائنٹس پر بند ہوا موسیقی